کونسپٹ آف کیوب اینڈ کیوب آئیڈ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیوب اینڈ کیوب آئیڈ کیوب اور کیوب آئیڈ کیا ہوتی ہیں یہ تری ڈیمینشنل شیپس ہوتی ہیں یا انہیں ہم تری ڈی شیپس بھی کہتے ہیں یعنی کہ کیوب اور کیوب آئیڈ ایسی شیپس ہیں جنہیں ایکسپلین کرنے کے لیے تین ڈیمینشنز کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح سے جیسے اگر ہم کیوب کے کیس میں دیکھیں تو یہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے یہ باکس کی طرح کی شیپ ہوتی ہے اور اس کو ہم تین ڈیمینشنز سے یا تین لائنز سے ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی اس کی ایک یہ ڈیمینشن ہوتی ہے جسے ہم لیندھ کہتے ہیں ایک اس کی یہ والی سائیڈ ہوتی ہے اسے ہم ویٹھ کہتے ہیں ویٹھ یا بریتھ اور اس کی اوپر والی جو سائیڈ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائٹ ہے تو یہ تین ڈیمینشنز ہوتی ہیں کیوب کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور کیوب ایک ایسی شیپ ہوتی ہے جس کی لیندھ ویٹھ اور ہائٹ سیم ہوتی ہیں یعنی اس کی یہ والی سائیڈ یہ والی سائیڈ اور یہ سائیڈ تینوں کی میئرمنٹ سیم ہوتی ہے اگر ہم کیوب کی اگزامپلز دیکھیں تو ریل لائف میں ڈائیس اور پزل ہمارے پاس کیوب کی اگزامپلز ہیں جیسے اگر ڈائیس کے کیس میں دیکھا جہاں تو اس کی والی سائیڈ اس کی لیندھ ہے اس کو میں ایل سے شو کر رہی ہوں یہ والی سائیڈ اس کی ویٹھ ہے اور یہ والی سائیڈ اس کی ہائٹ ہے اوپر والی سائیڈ ٹھیک ہے اسی طرح سے پزل کی بھی تین ڈائیمنشنز ہوتی ہیں تو یہ کیوب کی اگزامپلز ہیں ان کی تینوں میئرمنٹس لیندھ ویٹھ اور ہائٹ آپس میں ایکول ہوتی ہیں اب ہم کیوب کے کچھ مزید فیچرز دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو سائیڈ ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوب کے فیسز ہیں فیسز یا اس کو سرفیس بھی کہا جاتا ہے یہ جو سائیڈ ہوتی ہیں انہیں ہم فیسز کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کیوب کے ٹوٹل کتنے فیسز ہوتے ہیں تو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ اس کا فیس ون ہو جائے گا یہ ٹو ٹھیک ہے یہ اوپر والا تھری پیچھے فور اس سائیڈ پہ فائیو اور نیچے والا فیس سکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل کیوب کے سکس فیسز ہوتے ہیں اور جہاں پہ کیوب کے دو فیسز میٹ کرتے ہیں یعنی ایک یہ فیس اور یہ فیس یہاں پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوب کا ایج ہے اسے ہم کیوب کا ایج کہتے ہیں اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کیوب کے ایجز کتنے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اس کے ایجز ہوتے ہیں یہ جو لائنز ہوتی ہیں وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ 8 یہ والے اور sides والے یہ چار ٹھیک ہے 9, 10, 11 اور 12 تو total اس کے edges کتنے ہو گئے 12 edges ہو گئے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ cube کے 12 edges ہوتے ہیں اس کے علاوہ students یہ جو اس کے corners ہوتے ہیں یہ والے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے vertices ہیں ٹھیک ہے ایک corner کو ہم vertex کہتے ہیں اور اس کا plural ہم vertices کہیں گے تو اس کے vertices بھی count کر لیتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تو cube کے کتنے vertices ہیں 8 vertices ہیں اس کا مطلب ہے cube ایک اس طرح کی shape ہوتی ہے 3 dimensional shape ہوتی ہے جس کی length, width اور height اپس میں equal ہوتی ہے 6 اس کے faces ہوتے ہیں 12 edges اور 8 vertices ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ cuboid کس طرح کی shape ہوتی ہے cuboid بھی ایک 3 dimensional shape ہے اس کی یہ والی جو side ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ length ہے اس side کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی width ہے یا اس کی breadth ہے ٹھیک ہے اس کو میں width لکھ رہی ہوں اور اس کی یہ جو side ہوتی ہے اوپر والی اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی height ہے تو یہ ہمارے پاس cuboid ہے cube میں اور cuboid میں کیا فرق ہوتا ہے cuboid کی length, width اور height آپس میں equal نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ equal ہوں گی تو یہ cube بن جائے گی اور equal نہیں ہوں گی تو یہ cuboid ہوگی cuboid کی real life example دیکھیں تو ایک tissue box آپ کے پاس cuboid کی example ہے اس کی یہ جو side ہے لمبی والی side اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی length ہے ٹھیک ہے یہ والی side اس کی width ہے اور جو اوپر والی side ہوتی ہے یہ اس کی height ہے تو اس کی length width اور height آپس میں equal نہیں ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ cuboid کی example ہے اب cuboid کے features دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے faces دیکھ لیتے ہیں تو یہ والی جو sides ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس کے faces ہے faces count کرتے ہیں یہ پہلا ہو جائے گا face 1 ٹھیک ہے یہ 2 پیچھے والی side پہ 3 اور اس side پہ 4 اوپر والا face 5 اور نیچے والا face 6 تو اس کے کتنے faces ہو گئے total 6 faces ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 6 ٹھیک ہے تو cuboid کے کتنے faces ہیں 6 اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے edges کتنے ہیں edges کیا ہوتے ہیں students یہاں پہ 2 faces meet کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی جو side ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ edge ہے تو اس کے edges یہاں سے ہم count کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ side والے 9 10 11 12 ٹھیک ہے یہ جو lines ہوتی ہیں جہاں پہ faces meet کر رہے ہوتے ہیں faces مل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ edges ہیں تو total اس کی وائٹ کے کتنے edges آگئے 12 اور اس کے vertices vertices کیا ہوتے ہیں corners کو ہم vertices کہتے ہیں تو اس کے corners count کر لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو اس کے کتنے corners آگئے 8 corners یا 8 vertices آگئے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ 8 vertices ہیں تو students کیوبائیڈ ایسی shape ہوتی ہے جس کی length width اور height same نہیں ہوتی 3 dimensions ہوتی ہیں اور 3وں equal نہیں ہوتی ہیں اس کے 6 faces ہوتے ہیں 12 edges ہوتے ہیں اور 8 vertices ہوتے ہیں تو آج ہم نے students دیکھا کہ cube اور کیوبائیڈ کس طرح کی shapes ہوتی ہیں